سی پیک کے حالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو سی پیک ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور سپیشلی جو مزشتہ عدوار کے جو لوگ تھے جو ناکام ہوئے ان کی طرف سے سوشل میڈیا جو مختلف پارٹیز کا سوشل میڈیا تھا ان کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ پاکستان کو جو سی پیک میں کرزے دیئے گئے چالیس عرب کے اس پر سود بہت زیادہ لگایا گیا پاکستان پر دوسرا اس پر پاکستان سے جو ابھی سود کی واپسی ہے اس کا مطالبہ شروع ہو گیا ابھی پروچیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا سود کی واپسی کا مطالبہ شروع ہو گیا تو اس حوالے سے آج چائنیز سفرد خانے کی تردید بھی آئے انہوں نے وزاد بھی پیش کی تو اس حوالے سے بھی چھوڑا سا آئے اس میں سب سے میلے بنیادی بات یہ ہے کہ دو تین دن سے اس طرح کا پروپیگنڈا سی پیک کے حوالے سے لانچ کیا گیا کہ جو چالیس عرب ڈالر وہاں پہ کرزے پہ ہمیں ملے ہیں تو وہ فوری طور پہ اس کی واپسی سود اور کرزے دونوں کی واپسی کا چائنہ نے مطالبہ کیا اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا میں اور ہمارے کچھ سیاستدانوں کی زبان پہ بھی یہ چیزیں آگئی تو اس میں پھر چائنہ جو ہے اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی حالات کو بھی منیٹر کر رہا ہے س چائنہ سفارت کھانے میں میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں جو ٹوٹل سی پیک کے حوالے سے ہمارے میڈیا اکومنیٹر کر رہا ہے تو ایسی کوئی بھی خبر آ رہا ہے آپ پچھلے ایک مہینے سے اٹھا کے دیکھیں یہ تیسری دفعہ چائنہ کے سفارت کھانے نے سی پیک پہ ٹویٹ کر لیا اب انہوں نے اردو میں اپنا سی پیک کے نام سے یہ تیسری دفعہ انہوں نے ان کی ٹیم بنی ہے واقع تھے انہوں نے ان کا کیار پاکستانی قوم کے حوالے سے وہ کافی حساس ہیں کہ غلط سمیت تو چینہ نے تردید کی انہوں نے کہا بھائی اس کے جو واپسی کا عمل شروع ہوگا وہ دو ہزار اکیس سے شروع ہوگا ٹھیک ہے ابھی تو دو ہزار انیس بھی نہیں آیا تو یہ اور ایک وہ خاص اس کی مقدار ہوگی دوسری انہوں نے کہا توانائی کے شعبوں میں جو ہم نے کرزہ دیا ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس سال کے بعد وہ واپسی کا عمل اس میں شروع ہوگا جب پاکستان ان توانائی کے شعبوں سے کمانا شروع کرے گا اس وقت ہاں چونکہ دوست دیکھیں آئی ایم ایف نے یہ آئ کہ بھائی آپ چینہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں آپ کے وہ ہمیں ذرا دکھا دیں پاکستان نے نہیں دکھایا چونکہ چینہ نہیں چاہتا یہ چیزیں بنیا کے سامنا ہے بہت سارے چیزیں اسی ایگریمنٹ ہے ہمارے قومی مفاد میں ان کے قومی مفاد میں وہ چیزیں پبلک میں ہی کی جاتی ہیں ملکوں میں ایسا ہوتا ہے بہت سارے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایک تو چینہ نے اس کی وزاعت کر دی کہ یہ پروپیگنڈا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چالیس عرب کے اوپر س سود کرزے دی ہیں دیکھیں کرزو میں تو یہ ہوتا ہے کہ سود کی ایک مقدار تو ہوتی ہے وہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی اگر آپ کسی نہیں بڑے واضح طور پر اگر آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے وہ چینی سفیر کا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بلا سود کرزے دی ہیں لیکن کچھ کرزے چھے عرب کے کچھ کرزے ہیں جو پہلے مختلف مد میں لیے گئے ہیں تو اس حوالے سے ریٹرننگ دیکھو اس میں دیکھو چینہ کے پاکستان کے ساتھ دو طرح کے کرزو کا لیندے نے ایک تو سی پیک میں سی پیک میں ان کے جو کرزے ہیں وہ خود اس میں سٹیک ہولڈر ہے تو اس میں کرزے وہ خود سے تو سود نہیں کمائے گا ایک تو چیز یہ ہے اس میں اگر رکھی بھی ہے تو سود کی امور بہت مختصر ہوگی بہت کم ہوگی یہ علامتی طور پر دوسری کرزے جو چینہ سے لیے جس طرح پاکستان نے سعودی عرب سے لیے ہے اچھا متحدہ عرب امارات سے لیے اس طرح چینہ سے بھی کوئی چھے عرب کا کرزہ لے لیا ہے پاکستان نے ابھی جو گئے تو اس میں جو ہے اس میں سود کی بات ہو سکتی ہے